پیرے بچے و شاتھی و نمشکار میں ستی پال سی آگ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایزی فیزکس بائی ستی پال سی آگ کے اندر ٹینٹ کلاس انسی آرکی سائنس کا جو کورس چلا ہوا ہے کنٹینیوٹی کے اندر اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج آتا ہے اس میں جی ہمارے پاس نیکسٹ آرٹیکلز image formation by convex lens image formation by concave lens کس طریقے سے اندر image بنتی ہیں تو یہاں پہ ہم ray diagram کی help سے ان کو سمجھیں گے اور ساتھ میں table بنائیں گے بیٹا جی جو کی ہر طریقے سے ہر نظرگی سے ہمارے لئے بہت زیادہ important ہے board point of view ساتھ میں جتنے بھی competitive exams ہیں ان کے لئے بہت زیادہ important اور ایک آپ سے request ہے ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ بھئے آپ کو کیسا لگتا لیکچر اور یدی کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتائیے ہم صدھار کریں گے اور آپ کے صدھاؤ جو ہیں وہ آمنتریت ہیں تو زیادہ سے زیادہ بچےوں کو اپنے ساتھ اپنے آسپڑوس میں شیئر کر کے جھوڑیے تاکہ جو ہمارے پاس ہے وہ شبیہ کے شاتھ شیئر کیا جاسکے تو جھوڑے رہیے ایزی فیزکس بائی ساتھ پالسی آگ کے ساتھ اور چلتے ہیں پیارے بچے ہمارے پاس image formation by convex lens تو اب یہاں پہ کس طریقے سے image formation ہوتی ہے object کہاں ہوگا تو اس کی image کہاں بنے گی کیا اس کا size ہوگا کیا اس کا nature ہوگا تو ان باتوں کو یہاں پہ discuss کریں گے سب سے پہلے میں نے object کو infinity پہ رکھ دیا means جیسے lens یہاں پہ ہو اس سے انت دوری پہ انت دوری کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے تو کیسے ہوگا بیٹے یہ دیکھنا بھی شبس مال لیتے ہیں یہ convex lens ہے first case میں یہ اس کی principal axis ہے یہ optical center ہے ایک principal focus اس طرف تھا کل بتایا گیا تھا آج والی چیزیں اگر سمجھ نہیں ہے تو last lecture آپ کو دیکھنا پڑے گا جس کا link آج کی ویڈیو کی description میں ملے گا یہ f1 اور اس سے دگنی دوری پہ دگنا کر دیں تو 2f1 وہ position بول لی جاتی ہے اسی طریقے سے ایک principal focus یہاں پہ تھا جس کو f2 کا نام دیا تھا o سے f1 اور o سے f2 دوری برابر ملے گی یہاں پہ بیٹے ہمارے پاس اگر اس سے دگنا کر دیں جتنی یہ ہے اس کا double کر دیں تو یہ position 2f2 بول لی جاتی ہے اب کیا ہے جی object ہمارا کہاں پہ ہے بیٹے infinity پہ تو جب انت دوری پہ وستو ہوتی ہے تو وہاں سے ہمیسا جو light آتی ہے وہ principal axis کے parallel آتی ہے یوں آئے گی principal axis کے parallel ایسے اور جب convex lens میں سے یہ پاس کریں گی تو reflection کے بعد آپ یہ پاؤ گی کہ یہ ساری اس بندو پہ ملے گی یوں کیونکہ کل میں بتا گیا تھا آپ کو focus کی definition جب کروائی تھی تو یہی بتایا گیا تھا تو یہاں پہ یہ ملیں گی ساری کی ساری after reflection تو یہاں پہ بیٹے ہمارے پاس کیا ہوگی جی image form ہو جائے گی اس object کی کہاں بنے گی اس position پہ تو object کہاں پہ تھا infinity پہ position کیا ہی image کی at f1 first principal focus کے اوپر بنتی ہے جی image at f1 size کیسا ہے object چاہے کتنا ہی بڑھا ہو یہاں پہ تو ایک بندو سی image اس کی دکھائی دے گے بندو کو انگلیس میں بولتے ہیں point size تو means size کیسا ہے بلکل چھوٹا سا point size چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا point size ساتھ میں nature کیا یہ virtual ہے یا real ہے دیکھنا بیٹا واسطوکتہ میں light rays ملتی ہیں یہاں پہ تو image real ہوگی اور جو real image ہوتی ہے وہ ہمیسا inverted ہوتی ہے تو اس لیے یہ اس کا nature رہے گا real and inverted واسطوکتہ ہوگی ساتھ میں ulti ہوگی object اگر ایسے ہے یوں تو اس کے image میں اوپر کا اس کا نیچے اور نیچے کا اوپر یوں بنے گی ulti بنے گی تو first case ہم نے discuss کر لیا اب second جو ہمارے پاس ہے اس میں object کو beyond 2f2 رکھیں گے جو یہ 2f2 ابھی دکھایا تھا اس سے تھوڑا سا اس طرف تو object کہاں پہ ہے at 2f2 sorry beyond 2f2 sorry شما چاہوں اب آپ سے beyond 2f2 کیسے سمجھیں یہ ہمارے پاس convex lens second case میں یہ اس کے principal axis یہ کیا ہے بچو اس کا optical center یہ f1 یہ 2f1 یہاں پہ f2 ہے اور اس سے دوبھنی دوری پہ 2f2 اب ایک object رکھ دیتے ہیں ہم اور وہ object کہاں رکھیں گے پیارے بچو یہاں نام رکھ دیا اس کا ab کیا رکھ دیا بیٹے ab تو اب اس کی image کیسے بنی گئی ایک light کی reprincipal axis کے parallel لے جائیے تو reflection کے بعد وہ اس focus f1 میں سے پاس کرے گی بیٹے ایسے cd optical center سے پاس کروان آپ اور ایسے چلی جائے گی بلکھل cd آپ آپ پائیں جو image بنی گی وہ اس 2f1 سے تھوڑا سا اس طرف پہ یہاں پہ یہ image بنی گی image کا نام رکھ دیں گے ہم a b kya rakhیں گے a b sure ok تو اب کیا ہوگا پیارے بچو یہاں پہ یہ object 2f2 سے اس طرف ہے تھوڑا سا beyond ہے تو image جو بنی f1 اور 2f1 کے بیچ میں بنتی ہے between کہاں پہ between f1 and 2f1 f1 اور 2f1 کے بیچ میں image بنی گی جب آپ اس کا size دیکھیں گے تو object سے یہ تھوڑی سی چھوٹی ملے گی تھوڑی سی چھوٹی تو smaller in size تھوڑی سی چھوٹی ملے گی smaller size object سے چھوٹا ہوا جی size آگے جب بات کی جائے گی nature کی تو واسط وقت میں light rays ملتی ہیں تو اس لیے nature کیسا ہے real اور جو real image ہوتی ہے وہ inverted بھی ہوتی ہے ساتھ میں ulti بنیں گے بیٹا تو یہ تھی ہمارے پاس second position beyond 2f2 یہ object ہے تو image کہاں بنے third case میں object کو لے کے چلے جائیں گے ہم 2f2 پہ کہاں پہ لیں گے 2f2 کے اوپر تو اب وہ دیکھئے اس کو آپ کیسے سمجھو گے third case object میں نے رکھ دیا 2f2 کے اوپر یہ convex lens یہ principal axis یہ پہ f1 مال لیجی آپ یہ پہ اس سے دو گنی دوری پہ 2f1 ہوگا اوپر دکھا دیتے ہیں بھئی تاکہ lights up ملی نا نیچے problem آئے یہ او ہے یہ کیا ہے بیٹے الٹا لگ دیانے مانے نہیں ٹھیک لکھا f1 یہ f2 اور یہ 2f2 اب کی بار object یہ پہ رکھ دیئے یہ یہاں رکھ دیئے بچھو یہ رکھ دیا object نام ab light کرے ایک principal axis کے parallel لے چل نام جو principal axis کے parallel جائے گی reflection کے بعد وہ اس کے focus f1 میں سے پاس کرے گی یوں پاس ہوگئی ایک light کرے optical center پہ صدھی اور optical center سے پاس ہوگی without any deviation چلی جائے یہ چلی گئی بٹے تو image کہاں بنتی ہے exact is 2f1 کے اوپر یہاں بنے گی نام ایڈ اس بی اس exact is 2f1 پہ image بنے گی یہ object 2f2 پہ ہے تو position کیا آئی at 2f1 image کہاں بنے گی twice of f1 ساتھ میں آپ یہ پائیں گی یہاں پہ کہ size بھی same ہوگا object کی height اور image کی height دونوں برابر ملیں گی light rays واسط وقت میں ملتی ہیں تو اس لئے یہ image ہے اور جو real image ہوتی وہ الٹی بھی ہوتی ہے بھائی تو real inverted inverted یہ ہوگا پیارے بچوں ہمارے پاس اس case میں اب third case تو ہم نے discuss کر لیا fourth پہ آتے ہیں object رکھ دیا اب کی بار اس 2f2 اور f2 کے بیچ میں یہاں کہیں object ہوگا تو object کیا ہے between f2 and 2f2 اس f2 اور 2f2 کے بیچ میں کہیں object ہے تو کس طریقے سے image بنے گی دیکھ نا بیش بس جڑے رہیے دیکھتے رہیے easy physics by 70 40 سی حگ اور thanks a lot جو آپ اتنا پیار frames نے لگاتار دیتے جارے ہیں ایسے ہی بنے رہیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں fourth case میں یہ optical center یہاں پہ مان لیتے ہیں کیا ہے f1 ہے یہاں پہ 2 f1 ہے اوپر دکھا دیتے f1 یہ اور یہ 2 f1 یہاں پہ مان لیجیے f2 ہے یہاں پہ مان لیتے ہیں کیا ہے 2 f2 ہے object اب کی بار ان کے بیچ یہ بھی اس کا نام ہے ایک light کی principal axis کے parallel لے چلنا reflection کے بعد وہ یہاں سے pass کرے گی f1 سے pass کرے گی logic pass out ایک light کی optical center پہ مارنا جب جائے گی تو یوں جائے گی اس طریقے سے وہ pass ہو گی بلگو straight اور جب آپ ان کو ملائیں گے ملتی ہوئی کہاں دیکھیں گی یہ 2f1 سے پرے یہ image بن گی sorry image ہوگی a b position کیا image کی beyond 2f1 2f1 سے پرے beyond 2f1 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 سے پرے اس طرف image بنے size جب آپ اس کا دیکھیں گے تو large ہوگی بیٹا larger in size object سے بڑی ملے کیسی بنتی ہے actually light rays مل رہی ہے تو real image بنے ہیں تو object کو ہم f2 پہ رکھ دیکھتے ہیں at f2 object یہاں رکھیں گے اس case میں اس focus کے اوپر f2 نام کا focus ہے یہاں پہ رکھ دیجئے تو اب اس کا course of ray جس کو بول سکتے ہیں وہ بنائی اور find out کر لی یہ information سب کچھ ملے گا ری دکنداری ہے بھائی جس پہ سارا سارا سمال ملے گا بڑا آسانی سے optical center یہ کیا مانگ لیتے ہیں بیٹی ہمارے پاس f1 اور یہ 2 f1 یہ f2 اور یہ 2 f2 object کو یہاں رکھ دیں آپ a b اس کا نام ہے ایک light iray principal axis کے parallel reflection کے بعد یہ f1 سے pass کر ایک cd optical center پہ اور یہ without any deviation چلی جائے گی جب آپ آگے دیکھیں گے تو یہ parallel جائیں گے ایک دوسرے کے بلکل سمان انتر چلی جائیں گی اور ملے گی کہاں پہ جا کے infinity پہ کہاں پہ بیٹا infinity کے اوپر یہ ملے جا جا کے تو image کہاں بنے گی at infinity size جو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا very large in size اور جب آپ اس کا nature دیکھیں گے تو یہ real بھی ہوگی ساتھ میں inverted بھی ہوگی الٹی بھی ہوگی تو پانچ case ہم نے discuss کر لیے جس کے اندر ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ image in 5 cases میں convex lens کے دوارہ real بھی بنتی ہے اور ilverited بھی بنتی ہے last case جیسے یہ convex lens ہے last case میں discuss lens کے جس side میں object رکھا اس side میں image بنتی ہے large object اتنا سا ہے یہ بڑی large in size nature کی بات کیجئے بات کیسے بنتی ہے nature کیا ہوگی real ہے یا virtual ہے تو یہ actually نہیں مل رہی تھی light rays actually تو یہ felt ہی جار رہی ہے ہمیں آواز ہوا کہ یہ image کالپنی ہے virtual ہے اور جو virtual image ہوتی ہے وہ erect means cdb ہوتی ہے اوکے تو یہ تھازی image formation کس کے دورہ convex lens کے دورہ ان چھے case کے علاوہ کوئی possibility نہیں ہوتی اور تو اب آپ اس کا نچوڑ سنی یں اس کا نچوڑ یہ سنیا کیا کہ جب image بنتی convex lens میں اس کی position depend کرتی object کی position پہ نمبر ایک بات نمبر دوزی بات image کا size چھوٹا بھی ہو سکتا ہے object سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ object کہا رکھا ہوا تھا نمبر تیسری بات وہ یہ کہ image یہاں پہ real بھی بن سکتی ہے virtual بھی بن سکتی وہ depend کرتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے object رکھا ہوا ہے کیول ایک case ایسا ہے جس میں image virtual بنتی ہے جب object اس focus اور optical center کے بیچ ہو باقی جتنے بھی cases ہیں ان میں image ہمیش real بن گی اور جو real image ہوتی وہ inverted بھی ہوتی اور جو virtual ہوگی erect means cd آیا سمجھ I hope so میں آشا کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کوئی query ہے آپ لوگوں کی تو personally آپ text کر سکتے اس contact number کے اوپر تو آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا جتنا ضلد ہوگا اتنا ضل دیا جائے گا لیکن آپ جواب ضرور ملیں گے اس کے بعد image formation by concave lens concave lens یہ ہے تو اس میں image کیسے form ہوتی ہے اب وہ دیکھتے ہیں اس میں کیول دو ہی کیس ہی دی only two cases are possible in concave lens تو میں ساری table کو رب کر دیتا ہوں اوپر وار کولم یوں کہ یوں رکھ لیتا ہوں تو کیول اور کیول دو case possible اس میں image formation by concave lens concave lens ہے تو کیسے image بنے گی یہ کیول دو possibilities ہیں دیکھیں گے تو پتا بھی چلے گا لے آجی serial number 1 serial number 2 سب سے پہلے object کو کہاں پہ رکھیں گے infinity پہ first case کے اندر object کہاں پہ رکھا جائے گا بیٹی ہمارے پاس infinity پہ تو یہ concave lens لے لیتے ہم یہ راجی ہے concave lens کا تو پتا ہوگا ایسا lens جس کی سیروں سے موٹائی زیادہ ہو تیر بیچ میں سے پتلا ہوتا اس کو concave lens بولتے ہیں جیسا بنا اچھا بنا ہے یہ principal axis مان لیجئے geoptical center o ok اس طرف focus principal focus f1 ہوتا ہے اور اس طرف principal focus جو ہے sorry یہ f1 تو یہ 2 f1 اس طرف وڑا جو focus ہوتا ہے اس کو ہم کس سے denote کرتے ہیں f2 سے لگتے ہوتے تو یہ یہ f2 and this is twice of f2 first case object infinity میں نے ابھی تھوڑی دیر پہ لیجی کر کیا تھا کہ جب بھی object infinity پہ ہو light ریز وہاں سے ہمیشہ principal axis کے parallel آئیں گی جب reflection ہوگا چونکہ یہ diverging lens ہوتا ہے تو reflection کے بعد light rays ایسے بکھر جاتی ہے ایسے بکھر جاتی ہے آگے ملنے کے ان کے کوئی chances نہیں ہوتے نہیں ہوتے تو یہ virtually پیچھے ملتی ہوئی دکھائی دیں گی یہاں اور کہاں ملتی ہوئی دکھائی دیں گی اس F2 کے اوپر تو کیا position ہی میں اس کی 8F2 گبرانہ مت بیٹے کئی books میں اس طرف والے جو ہیں ان کی notation F2 ملے گی اور اس طرف والوں کی F1 ملے گی کئیوں میں اس میں F1 اور اس طرف F2 جو NCRT ہے اس طرف والے F1 سے denote کر دیا گیا ہے تو image کما بنتی ہے F1 پہ size کیسا ہوگا size چاہے کتنا بڑا object تو بندو دکھائی دے گا image کے طور پہ کیا دکھائی دے گا بندو means point size point size nature کیسا ہب بتائیے light rays new failure ہے actually میں بلنے ان کے کوئی chances نہیں ہیں ہم نے کلپنا کی ہے کہ پیچھے ملی ہوں گئی تو image کیسی ہوگی پیارے بچو یہاں پہ virtual image ہوگی کلپنک image ہے کیسی بیٹے کلپنک virtual اور جو virtual image ہوتی ہے وہ direct بھی ہوتی سدھی بھی ہوتی ہے تو virtual image ہے جی بچو ہمارے پاس first case object infinity پہ تھا image کی location کیا ہے f1 پہ بنے گی point size بنے گی اور ساتھ میں جو nature ہوگا وہ virtual اور erect ہوگا second case اس کے اندر کرتے ہیں second case کرتے ہیں تو کیا ہوگا بھائی وہ دیکھو in second case یہ concave lens ہے یہ اس کی principal axis ہے یہ optical center ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس اس طرف والے جو focus ہیں وہ f2 مان لیتے ہیں یہ f2 اگر ہے تو یہ کیا ہوگا بیٹا twice off f2 یہ والا f1 مان لیجیے اور یہ مان لیجیے بیٹا مارے پاس 2 f twice off f1 object کہاں پہ ہے infinity اور اس کے optical center کے بیج میں کہیں پہ ہے infinity means anant دوری اور اس کا optical center ہے اس کے بیج میں کہیں پہ ہے میں suppose سپوز یہاں لے لیتا ہوں بھئی یہ لیجی object ایک light کیرے principal axis کے parallel لے جانا جو reflection کے بعد کیا ہوگا بیٹے یوں ایسے پاس کر جائے گی آپ کو کیا لگے گا کہ یہ virtually کہا سے آرہی ہے virtually جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ یہاں سے آتے دکھائی دے ایک light کی صدی principal focus sorry optical center پہ فینک دینا یوں یہ بلکل صدی چلی جائے گی light کی جو principal axis کے parallel تھی وہ چلی گی reflection کے بعد یہ صدی چلی آگے ملنے کے تو کوئی chances نہیں ہے جب ہم دیکھیں تو virtually یہ والی اور یہ والی یہ ملتی دکھائی دے رہی ہے virtually تو یہ image بن جائے a b ok position کیا image کی f1 اور o کے بیچ میں جب object کہاں تھا between infinity infinity سے o تک ہی بھی رکھ دیجئے between infinity and o image کہاں بنتی ہے between f1 f1 and o f1 اور o کے بیچ size کیسا object تو بڑا ہے اور یہ کیسے بنتی بیٹا چھوٹی چھوٹی بنتی ہے تو اس لئے small in size پھر کیا ہوگا پیارے بچو nature دیکھئے جیسے objective ایسی image بن چھوٹی نیچوڑ سی لیتے ہم کیا سب سے پہلی بات object کی position کے حساب سے image کی position چینج کرے نمبر دوسری بات image کا size ہمیشہ ہی object کے size سے چھوٹا ملے گا ہمیشہ چھوٹا ہوگا image کا size object کے size سے کنکیو لینس کے اندار تیسری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے image ہمیشہ virtual اور erect ملے گی کبھی real image نہیں ملے گی کنکیو لینس میں نہ ہی کا سارانس تھا یہ اس کی شمری تھی اب کرتے ہیں ایک بہت ہی important چیز جس کا نام ہے lens formula یا lens equation بھی آپ اس کو کہ سکتے ہیں جیسے mirror formula اور mirror equation ہم نے discuss کی تھی ویسے ہی کیا ہوگا یہاں پہ lens formula بڑے کام کا numerical point of view ساتھ میں knowledge point of view یہاں پہ سیدھا ڈیریویشن 10 plus 2 class کے اندر ہے اگر کوئی بچہ ڈیریویشن 10 class میں سیکھنا چاہتا ہے تو 10 plus 2 class کی optics کے نام سے playlist میں لے گئے آپ کو ویڈیو آئے گی تو دیکھ سکتے آپ وہاں پہ ڈیریویشن بھی تو کیا رہے گا lens formula ہوتا کیا ہے important ہے very very important object کا distance ہوتا ہے lens کے case optical center سے measure کیا جاتا ہے اور u سے لکھتے ہے object distance کس سے لکھا جائے گا u سے پھر بنے کی image lens کے اندر reflection کے بعد جو distance ہوگا image سے لکھا جائے image distance اس کا focus ہوتا ہے تو اس کی focal length بھی ہوگی focal length کو لکھیں گے f سے this is the focal length of lens تو تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں object کا distance image کا distance اور focal length تو ایک ایسا relation جو ان کو آپس میں connect کر دیتا ہے u v اور f کو آپس میں جو relation جو جو ڈھوڑتا ہے اسی relation کو lens formula بولتے اور جو relation ہوتا ہی یہاں پہ پہ کچھ ایسا ہوتا 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f this is the relation between v u and f in case of lens mirror میں کیا تھا بس یہاں پہ plus 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f اگر plus آ جاتا ہے تو mirror formula negative shine آ جاتا ہے تو lens formula پھر یہاں define کرتے ہیں as it is pattern پہ ایک term اور جس کا نام ہے magnification کیا ہوتا ہے magnification جیسے mirror میں magnification define کی تھی ویسے magnification یہاں بھی define کرتے ہیں magnification کو m سے لکھیں suppose image جو بنتی ہے image اس کی height مال لی یہ کتنی ہے بیٹ object جو ہے اس کی height مال لی جی h یدی image کی height اور object کی height کا ratio لے لیا جائے h by h اگر نکال دیں تو وہی کیا جائے گے magnification the ratio of size of image to the size of object is known as magnification یا کہہ سکتے ہیں the ratio of height of image to the height of object is known دیئے گئے ہیں تو بھی نکال جا سکتی ہے تو magnification کا formula اس case میں ہوتا ہے m is equal to v u v u دے رکھے تو یہ formula direct apply کر magnification نکال سکتے ہیں mirror کی case میں یہاں negative تھا اور کوئی بات نہیں تھی تو یہ magnification کا concept اب وہی باتیں جو mirror میں میں نے بتائی تھی یہاں بھی بتاؤں گا magnification کا sign چن یدی positive ہے کیسا positive تو سمجھ جانا image جو ہے وہ virtual ہے اور erect ہے یہ بات سیکھنی ہے یدی magnification کا sign negative ہے تو سمجھ جانا دیکھتے کہ image real بنی ہوئی اور inverted بنی ہے دوسری بات یدی magnification کی value value کی بات کریں چن کو چھوڑ کے value جو ہے وہ ایک کے برابر ہو کس کے برابر ایک کے برابر تب size of image size of image is equal to size of object یدی magnification کی value ایک سے چھوٹی آتی ہے تب size جو رہے image کا وہ چھوٹا ہوگا کس کے size سے object کے size اور یدی magnification کی value ایک سے بڑی آتی ہے کیسے ایک سے بڑی تو سمجھ جانا size جو ہے image کا وہ بڑا ہے size of object سے یہ تین case ہیں example دے دیتا ہوں میں جیسے magnification بول دیا اسی numerical میں minus 2 ہے بتائیے کیا سمجھے آپ اس سے negative shine آگیا image real اور inverted ہے آگے کیا ہے 2 اور 2 تو 1 سے بڑا ہوتا نا negative کو چھوٹ دی ہم 2 پہ جان دی 2 تو 1 سے بڑا ہے image بڑی ہے اور object چھوٹا ہے convex lens کے case میں magnification positive بھی ہو سکتی ہے negative بھی ہو سکتی ہے اس کی value 1 سے چھوٹی بھی possible ہے 1 سے بڑی بھی ہو سکتی ہے اور 1 کے برابر بھی ہو سکتی ہے magnification may be positive may be negative positive بھی ہو سکتی negative بھی ہو سکتی value 1 سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے 1 کے برابر بھی ہو سکتی ایک سے بڑی بھی ہو سکتی ہے تو magnification ہمیشہ positive ملے گی negative نہیں ہوگی اور value ہمیشہ 1 سے چھوٹی رہے گی تو یہ تھا پیارے بچو ہمارے پاس آج image formation کا concept lens formula اور magnification کا concept آج آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو یوں ہی جڑے رہیے ہمارا رشتہ جو ہے قائم رہے گا online way سے چلتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے اور ساری فیزکس یہاں پہ ڈسکس ہم کر لیں گے دھیرے دھیرے تو آج کے لئے بس اتنا ہی next lecture کے اندر جو last lecture ہوگا ہمارا کل ہمارا جو یہ چپٹر ہو جائے گا اس میں ایک تو بتائی جائے گی power of lens اور ساتھ میں جتنی problems بچی ہوئی ہیں ہماری exercise وغیرہ جو بھی ویڈیو کو last تک دیکھنے کے لئے آپ کا دل سے دھنی بات تھنکس ایلوٹ once again